یہاں بولٹر میں شامل کریں گے اہم خبر آپ کو بتائیں کہ کراچی سے آنے والا تیل سے بھرا ہوا اوئل ٹینکر تیز رفتاری کی وجہ سے دوسری مسافر بس کو بچاتے ہوئے فصلوں میں جاکرہ اوئل ٹینکر میں چالیس ہزار لیجر اوئل بھی موجود ہیں جسے تحال نہیں نکالا جا سکا ریسپیو داروں نے اوئل ٹینکر کے گرنے کے باعث حاصل سے بچانے کے لیے ٹرافک کو بلوک کر دیا گھنٹوں سے عوام ٹرافک میں بند پریشان ہے گرمی اور پریشانی سے برا حال گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکیں کراچی سے آنے والا تیل سے بھرا ہوا اوئل ٹینکر تیز رفتاری کے باعث سے دوسری مسافر بس کو بچاتے ہوئے فصلوں میں جا گیا اوئل ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر اوئل موجود ہے جسے نکالا نہیں جا سکا ہے مزید بات کرتے ہیں محمود زہیر سے محمود کہی گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے امدادی کاموں کا آغاز ہو سکا جی بالکل امدادی کاموں کا تو آغاز کافی دیر کافی دیر پہلے سے ہو شکا ہے تقریبا یہ اللہ صبح کا واقعہ ہے جس میں اوئل ٹینکر الٹا تھا تیز رفتار بس اور تیز رفتار بچاتے ہوئے فصلوں میں جا گیا تھا چالیس ہزار لیٹر اوئل جو ہے اس میں موجود اور ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے اس کے لئے کرین وغیرہ موائی جاری تاکہ اسے سیدھا کیا جا سکے اور پھر اس کے باہر اس میں سے تیل نکالا جا سکے لیکن تیل چونکہ خطرناک ہے تو وہ چلتا ہوا روڑ ہے اس پر کسی بھی وقت کوئی ناگہانی واقعہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ریسکیو اداروں نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے ٹرافک تقریباً بلاگ کر دی ہے ایک روڑ سے ٹرافک جا رہی ہے جس کے لئے سے لمبی لائنیں لگیں ان لوگ گاڑیوں میں شدید پریشان ہیں اور اس حوالے سے انداری کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ریسکیو ڈپارٹمنٹ وہ گاہے بگاہے پانی جو ہے اس پر آئی ٹینک پر مار رہا ہے یا اس پر ڈال رہا ہے تاکہ وہ ہیٹ کی وجہ سے پھٹ نہ جائے کہیں اس حوالے سے تمام کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں لیکن ریسکیو کرتے ہوئے ابھی تک اسے سیدھا نہیں کیا جا سکا ہے اس میں سے پیٹرول جو چالیس ازار لیٹر ہے اسے نہیں نکالا جا سکا ہے اور محمود کہی گا یہ صبح کتے بجے واقعہ پیش آیا ہے اور یہ دو رویا روڈ ہے ہم پوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں تو ایسے میں ممکن ہے کہ ایک روڈ کو کلیر قرار دیا جائے اور ٹرافک کی جو روانی ہے وہ بہار ہو سکے بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ